بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ بیوٹی اینڈ فٹنس کے معزز سامین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے معزز سامین صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے ہمارے جسم کے آزا کا ہم پر حق ہوتا ہے اگر ہم صحت مند نہیں ہیں تو ہم کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے صحت کی قدر کریں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ ایک صحت مندانہ طرز زندگی گزار سکیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بہت زیادہ پرہیز جس سے تخلیط مرض ہو صحت کے لیے سود مند نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا پرہیز کرنے کا طریقہ بہت ہی الگ ہوتا ہے جو چیزیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں ان کا ذائقہ ان کو پسند نہیں ہوتا تو اس طرح کا پرہیز جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے سود مند نہیں ہوتا بلکہ اتدال کے ساتھ پرہیز مفید ہوتا ہے حکیم جالے نوس ایک بہت بڑا حکیم تھا آج تک اس کے نسخے حکیم استعمال کرتے ہیں حکیم جالی نوس نے اپنے ہم نشینوں کو ہدایت کی کہ تم ان تین چیزوں سے بچتے رہو وہ تین چیزیں کون سی تھیں ان میں سب سے پہلے گرد و غبار گرد و غبار سے بچتے رہو ان میں سے دوسری چیز یہ تھی کہ دھویں سے بچتے رہو اور تیسری چیز تھی کہ پدبودار اور گندگی والی چیزوں سے خود کو دور رکھو یعنی صفائی کا خیال رکھو اور اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کر اپنی زندگی میں وہ کون سی ہیں نمبر ایک چکنائی چکنائی کا استعمال دوستو چکنائی کے کئی سورسز ہوتے ہیں چکنائی کے جو ہیلدی سورسز ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان سے چکنائی حاصل کریں جیسے دودھ دہی لسی مکھن دیسی گھی اور اس طرح کی جو دیگر اشیاء ہیں گوشت اس سے بھی آپ چکنائی حاصل کر سکتے ہیں چکنائی اپنی زندگی کا لازمی حصہ رکھیں اس چکنائی کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہمیں روزانہ بیس فیصد چکنائی ضرور لینی ہوتی ہے اپنی ڈائیٹ میں سے اچھا اس کے بعد خوشبو شیری کے میٹھی خوشبو لگایا کرو اور تیسری اس نے یہ نصیحت کی کہ ہمام کیا کرو اعتدال کے ساتھ ہمام کیا کرو اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں اور شکم سیری کی حالت میں کھانا نہ کھاؤ جب پیٹ بھر جائے تو اس حالت میں مزید کھانا نہ کھ یہ صحت کے لئے مفید ہے اور شام کے وقت کبھی اخروٹ نہ کھانا اور تم میں سے جو کوئی زکام میں مبتلا ہو وہ چت نہ سوئے الٹا نہ سوئے سیدھا لیٹے یا کروٹ میں سوئے بلکل الٹا ہو کے نہ سوئے اور رنجیدہ شخص ترخ چیز نہ کھا جس شخص کو غم ہو پریشانی ہو تو اس حالت میں کوئی کھٹی چیز نہ کھائے اور جس کی آنکھ میں تکلیف ہے وہ کہہ نہ کرے موسمِ گرمہ میں زیادہ گوشت کا استعمال نہ کرے سردی کی وجہ سے بخار کا مریض دھوپ میں نہ سوئے اور پرانے بیجدار بینگن کے قریب بھی نہ جاؤ جو موسمِ سرمہ میں روزانہ ایک پیالہ گرم پانی پی لے تو وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس نے ہمام کرتے وقت انار کے چھلکے سے اپنے جسم کو ملا وہ دادو خارش سے نجات پا گیا اور جس نے سخت تخم تربوز شکر کے ساتھ استعمال کہ اس کا میدہ پتھری سے خالی ہوگا اور سوزش پیشاب سے نجات مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کی کوئی رائے ہے تو اس کو کمنٹ میں ضرور لکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ